محمد اللہ رب العالمين سنت آرمار کون سے ہیں اور دن کی ابتداء کس طرح کی جائے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ فجر کی نماز کوشش کرنی چاہیے کہ بارد مارد مسجد میں جا کے ادا کی جائے یہ سارے سارے ہونا چاہیے اور عید کے موقع پر خاص طور پر ہی ہوتا ہے کہ عید کی راہ کو لوگ دیر تک جاتے ہیں کہ بھئی صبح عید ہے مگر فجر کی نماز جو ہے وہ قضاء ہو جاتی ہے یا دیر بار رکھتے ہیں اور گھر میں تنہا ہی پڑھ لیتے ہیں اس کی سے بتنا چاہیے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احس کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فران آدمی جو ہے وہ سوہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا سوتا رہتا ہے آپ نے جواب یہ اشار سمایا اس شخص کے ایک یا دونوں کانوں میں شیطان نے پشاک کر دیا ہے یعنی آپ نے یہ وہ اشار کی یہ مضمت سمای کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے جو باجمار ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا سوتا رہتا ہے تو گویا شیطان اس کو تھبکی دے کر سوہا دیتا ہے کہ بھئی سو جاؤں بڑا وقت بڑا ہے اور مسجد نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کی آپ نے بڑی ملومت فرمائی ہے تو کوشی کرنے چاہیے کہ عید اور رہا کی دنگی پتہ اس طرح ہو کے آدمی فجر کی نماز مسجد میں باجمار ادا کرے اس کے بعد یہ ہے کہ گوصل کرنا خوشبور لگانا مسوا کرنا جس طرح کے اچھے کپڑے مجسر ہوں آدمی پہن لے اور عید سے پہلے کچھ نہ کھانا اس کے بعد عید کا کی طرح روانہ وجہ نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں آہستہ آواز سے تکبیرات تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد پڑھتے جانا اور عید دا میں جا کر تکبیرات کو ختم کر دینا اس کے بعد عید کی نماز ادا کرنا پھر ذر میں آمہ پس آنا اور اس کے بعد جو ہے قربانی کامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو اس کے آہل ہے کہ وہ قربانی کریں گے اور قربانی کے گوش سے اپنے دن کی کھانے کی اتدا کریں گے یہ حکم اس سے حبابی ہے یعنی مصحب بات یہ ہے پسندیدہ بات یہ ہے کہ عید والہ کے دن آدمی جو سب سے پہلے کھانا شروع کرے کھانا کھائے وہ اپنی قربانی کے گوش سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ طرح سے ایک دعوت ہے اپنے منوں کے لئے مغزس میں یہ شارعنا چاہیے کہ بار لوگ جوتے ہیں وہ شوگر کے مرید ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر بار لوگ کا ناربنی ہوتا ہے لوگ جاتا ہے پسند کھانے کی وجہ سے بارد وقت صاحب دیر بار آتا ہے تو ایسے لوگوں کھانا جائز ہے یہ حکم اس سے حبابی ہے یعنی مصرحب بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے عظیم صاحب سے پہلے جو کھانا شروع کرے اس کی اطلاع اپنی قربانی کے گوش سے انہیں چاہیے اس کے بعد حکم یہ ہے قربانی ہو گئی الحمدللہ اب اس سے گوشت تقسیم کرنا ہے تو تین میں سے کیے جائے ایک غربہ مصرحبین کے لئے ایک آئیدہ کربات جو غریب ان کے لئے ایک کی ساپرین یہ بھی مصرحب ہے اگر فیملی بڑی ہے اور ایک ہی قربانی ہوئی ہے اور سارا گوشت ایک ہی فیملی کے لئے کافی ہے اگر فیملی سارا گوشت ہی رکھ لے گی تب بھی جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے یہ بادلانگ ہے یہ مصرحب ہے اور یہ اپنی مرضی پر منصر ہے کہ فیملی چاہتے ہیں کہ ہم گوشت تینے سے کرنے یا فیملی کے فراب یہ مرضی ہے کہ ہم سارا گوشت کا رکھنے تو دونوں طریقہ سے جائز ہے اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک میں دو قسم کے فقیروں کا ذکر کیا گیا ہے اور میں آپ سے ملکانی اور موٹر یعنی اس فقیر کو کھلاو جو صبر سے بیٹھا ہے اسے بھی کھلاو جو کہ بے صبرہ ہے کچھ تو فقیر صبر سے بیٹھے تھے بھائی یہ گوشت لینے کے لئے آئے عوام لگائی تو دے لیا کچھ لوگوں جلدی ہوتی ہیں فقیروں کو کہتے ہیں ہم نے بھائی آگے بھی جا رہا ہے یعنی وہ جلدی کرتے ہیں انہیں بھی کھرانا چاہیے تو قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ سائل کو مجھرکو ان سائل جیسا بھی ہے جی سال میں آیا ہے آپ کے دلوازے پر آیا ہے اس کو جھگرا نہیں چاہیے بلکہ نرمی سے جواب دینا چاہیے اگر محصر اور دے دیا جائے اور نہ کہہ لئے بھائی اللہ کا برادریں پھر کبھی آ جائیں انشاءاللہ کر دیں گے تو باقی یہ ہے کہ فقراء کا قریبوں کا عید خاص کیا رکھنا ان کو جو ہے گوشت ہویا دینا تو یہ ہے عید کے محصر و عمال ہیں اللہ کا حضر دعا مجھے اور آپ کو اچھے عمال کریں گے توفیق تا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے ومالینا عزر بلاغ المبیر